آئیے سنتے ہیں کہ فلم The Kashmir Files کو آسکر دوہزار تئیس کی پہلی فیرست میں شامل کے جانے پر کشمیری پنڈتوں اور پی ایم پیکج کے ملازمین کا کیا رد عمل ہے؟ بہت بڑی بات ہے کشمیر فائلز کے لیے ان کے پروڈیوسرز اور ڈیریکٹرز کے لیے ایکٹرز کے لیے کشمیری پنڈتوں کی ویتھا اور کتھا کو جس پرکار سے اس چلچتر میں بتایا گیا ہے دنیا بھر میں ہیومن رائٹس کو لے کر کے جنو سائیڈ کو لے کر کے جو کشمیری پنڈت کشمیر میں ایکسپیرینٹ ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ دنیا بھر میں اس فلم کو دیکھا ہی نہیں گیا سراہی نہیں گیا اب تو یہ آسکر آوارڈز کے لیے بھی نامت کی گئی ہے بہت بڑی بات ہے میں اس موقع پر ویک اگنی ہوتری جی کو ان کے سارے ٹیم کو بدائی دیتا ہوں اور یہ آشا کرتا ہوں کہ ایکچولی جب آوارڈز کی گوشنا ہوگی تو یہ فلم جو ہے وہ جس کٹیگری میں اس کو رکھا گیا ہے اس میں یہ ایکاڈیمی آوارڈز بھی جیتے گی دہ کشمیر فائلز مووی کو آسکر کے لیے شورٹ لسٹ کیا گیا ہے اور جس طرح لگاتار اس کے خلاف ایک لہر چلی کی پروپاگنڈا ہے اور کئی سارے لوگوں نے ویروت کیا آج ان کے مو پر تماشا جو ہے بستہ وہ نظر آ رہا ہے کچھ کشمیری بندیت لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے باتشت کرنے کوشش کریں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے دہ کشمیر فائلز کو جب آسکر کے لیے شورٹ لسٹ کیا گیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس موگ دیکھیں آج یہ بہت ہی خوشی اور ہرشولاز کا ماحول ہے جس پرکار سے کشمیر فیلم کو پورے ویشو کے اندر دکھایا گیا اور جس پرکار سے جو ہمارے ساتھ کشمیری پندیت سمدھائی کے ساتھ جو تراز دیا نبے کے دشک میں بیٹی تھی اس کو لوگوں کے سامنے تک ویویک اگنیہوتری جی اور انبام کھیر جی نے کوشش کی ہے حالانکہ وہ چار یا پانچ پرسنٹی اس میں دکھایا گیا ہے تو لگوں نے بھی ایک ایمانداری کی طور پر کوشش کی گئی کہ لوگوں تک سچائی آئے جس پرکار سے کشمیری پندیت اس تراز دی کا شکار ہوئے تھے آج سننے میں آیا کہ اس کو نومنیٹ کیا گیا ہے سترو کے حوالے سے تو آج ایک خوشی کی لہر ہے اور اس کومنیٹی میں ایک وشواسا جگہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی جو کانپیڈنس ہے ایک جو سرکار نے ایک وہ سٹپ اٹھایا ہے ان کی ترازیوں کو سنوائی ہونی چاہیے اور اس میں ایک پورا ہمیں آشا ہے کہ آگے چل کے جو ہمارے جو دکھ ہے پیڑا ہے اس کو سمجھا جائے گا اور مانیے موڈی جی نے اس کو پرموٹ کیا ہے عمیر شاہ جی نے پرموٹ کیا ہے اور ان لوگوں کے لئے یہ تماچہ ہے اگر یہ نومنیٹ ہو گئی اور اب اس کو اپنا چاہیے تو ان لوگوں کے آٹومیٹکلی مو بند ہو جائیں گے ان کے مو پہ ایک تماچہ کسا جائے گا جو اس فلم کو فیک اور پروپاگنڈا کے طور پر دیکھتے تھے اپورٹن بات جو ہے انہوں نے کہی ہے جہاں پر کشمیر فائلز کو آسکر کے لئے نومنیٹ کیا گیا ہے وہی ان کی امید ہے کہ آسکر ملے گا اور ان لوگوں کے مو پہ قرارا تماچہ بچے گا جو لگاتار اسے فیک اور پروپاگنڈا کہلاتے تھے نیوزرین جمہو گشمل ادا کے لئے جمہو سمیر جت پورا کشمیری پنڈت پنن کشمیر کے رہنما ایمکے دھر اور ویجے رہنا کا ویوے کرنجن اگنی ہوتری کی فلم دیکھ کشمیر فائلز آسکر دوہزار تیس کے لئے نامزد ہونے پر دیمل کا اظہار کیا دیکھ کشمیر فائلز موی جو ہے شوٹ لسٹ کی گئی ہے آسکر ایوار کے لئے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس موی کو آسکر میں چنا گیا ہے تو اس سے ایک چیز صد ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ جو گھٹنائیں گھٹی تھی ان کا جو اثنی کلینسنگ کی گئی تھی تو ایٹلیسٹ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس کو سل لے گی ان کو پتا لے گا کہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور جو ایک نیرےٹو ایک سیکشن جو تھا چاہیے پاکستان ہے یا بہت سارے جو سپریٹسٹ لوگ تھے جو اس کو ایک پرپگنڈا مانتے تھے تو ان کا جو یہ نیرےٹو ہے بلکل فیل ہو گیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو سمجھ لے گی کیا کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ہوا تھا ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری گورنٹ آف انڈیا ہے وہ بھی سیریس ہو جائے کشمیری پنڈتوں کو پھر سے ستھاپت کرنے میں مجھے میرا ایسا ماننا ہے کہ جلدی سے جلدی گورنٹ آف انڈیا بھی اس کو سیریس لے لے گی اور کشمیری پنڈتوں کو پھر سے پنرواز اپنے ستھانوں پر کرے گی کشمیر فائلز کا آسکر کے لیے چن جانا ہمارے لیے ہم کشمیری پنڈتوں کے لیے ایک سرہنی بات ہے کشمیر فائلز نے جو دکھایا ہے حالانکہ وہ ہماری گاتھاؤں کا ہمارے اس مزریز کا ایک پرسنٹ ہے لیکن تب بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو دکھایا وہ سچائی ہے ہم تو چاہیں گے کہ دنیا اس سے دیکھے دنیا اس کو پرکھے اور دیکھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے جس کو ایک فلم کے روپ میں دیکھ دکھایا گیا ہے ہم اگنی حدری جی کے بھی کافی شکر گزار ہے کہ انہوں نے ایسی ایک فلم بنائی اور دیش کے لوگوں کو بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اسے سرا ہا آج آسکر نے جو اس سے شوٹ لسٹ کیا ہے اپنے لئے وہاں کے لئے آسکر ریوارڈ کے لئے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا جانے گی کہ یہ سب کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کشمیری ہندوں کے ساتھ کیا ہوا ہے ہم دیش کے لوگوں کا بھی ان لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے آج اس فلم کو دیکھ کے شوٹ لسٹ کیا اور سرکار سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کی اور دیکھتے ہوئے ایک انصاف کیا جائے ہمارے ساتھ آج تک بھی انصاف نہیں ہوا ہے جس کے لئے ہم آج بھی انتظار کر رہے ہیں کشمیر فائل آрасی ہوا ہے ہمارے کشمین کشمیری فائلی کچوسکی کشمیری فائلی کچھ کا پیلو BRIAN نے موسیقی وقت ایک بریک کا بریک کی بات پھر لٹیں گے موسیقی